میرے بھائیو اپنے امام کی عزت کرو ان کی قدر کرو ان کی تنخواہیں بڑھاؤ کیونکہ ان کے بھی خرچے ہوتے ہیں انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مسجد کے امام یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی تنخواہ میرے مسجد کے کارکران کی کر دے آپ پچاس ہزار میں نہیں خوش ہیں اور آپ کے امام کو پانچ ہزار مل رہے ہیں کیا وہ خوش ہوں گے کیا ان کی زندگی صحیح سے گزرتی ہوگی کیا انہیں خرچے نہیں ہوتے ہوں گے کیا ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہوگی ذرا یہ باتیں سوچیں کہ ہم پچاس ہزار کمہ رہے ہیں امام صاحب پانچ ہزار کمہ رہے ہیں اتنی کم تنخواہ پہ کیسے زندگی گزرتی ہوگی امام صاحب کی اور وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو پانچ ٹیم آتے ہیں مسجد میں اور اپنے امام کی زیارت کرتے ہیں تو کتنے خوش نصیب ہیں جو لوگ معلوم کرتے ہیں بہت خوش نصیب ہیں اور کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے جو ایک ٹیم بھی مسجد میں نہیں آتے ہیں بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے علماء کی اپنے ائمہ کی قدر کرو ان کی عزت کرو اور ان کی زیادہ سے زیادہ تنخواہیں بڑھانے کی کوشش کرو اگر ان کی تنخواہ نہیں بڑھا